بھائی جان میرے پاس ہے اس وقت موجود قدو کبھی آپ سوچیں گے کہ آج میں آپ کو قدو کا سالن بنانے لگے تو ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے قدو کاٹیں گے اور اپنے آج برڈز کو قدو ڈالیں گے تو یہ ہمارے اس سائیڈ پر رکھے ہوئے ہیں سارے برڈز اب ہم قدو کاٹتے ہیں اور آپ کو ان کو ڈالتے ہیں اور اک اکر کے دکھاتے ہیں جیسے ہی بھائی جان میں قدو ڈال لے آئے ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو ہماری پتکیں اپنے پول میں انجوئے کر رہی ہیں نہا رہی ہیں کل کی طرح بارش کے بعد پانی تھوڑا ٹھنڈا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنا انجوئے کر رہی ہیں پانی کے اندر گھوم رہی ہیں مزے کر رہی ہیں تو اب ہم اپنے برڈز کو قدو ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم دالیں گے اپنے توتے کو یہ بہت اچھا توتا ہے ہاتھ سے ہی پکڑ کے کھا لیتا ہے ٹھیک ہے کاٹتا بھی نہیں ہے اور یہ ہم جائلنے کے بعد اس کا دروازہ کر دیں گے لوگ تاکہ یہ اڑ نہ جائے یا کوئی سے اڑا نہ دے بجنا ہم اپنے سیکنڈ والے توتے کو یہ تھوڑا ڈینجرس بھی ہے اور نہ بھاگتا بھی ہے تو اس کو نہ ہم تھوڑا دھیان رکھیں گے ڈال کے فوراں بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دالیں گے اپنے تھرڈ نمبر والے توتے کو ٹھیک ہے یہ بڑا شرم آتا ہے یہ باہر نہیں آتا ٹھیک ہے ہم نے دل دیں گے خود ہی آکے کھا لے گا اب ہم اس کو بھی بند کر دیں گے اور ساروں کا لوگ ایک بار چک کر دیں گے اب نیچے والے توتے کو دال دیا ہم نے سارا ٹھیک ہے اب ہم دالنا شروع کریں گے اوپر والے توتے کو ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ساروں کو دال لیں گے اور جیسے ہی ہم ان کو دال کے قدو ہٹے ہیں فوراں یہ کھانے آگئے ہیں اور جیسے کل سین ہوا تھا آج بھی بالکل ویسے سن ہوا ہے چھوٹی بطکیں نہا رہی تھی اور بڑی بطکوں نے آکے انہیں بھگا دیا وہ خود نہا رہی ہیں اور چھوٹی بطکیں سائیڈ پر سے گزر کے چلی گئی ہیں اور یہ ہماری بکرییں کھڑی ہیں ان کو ہم نے گھانس ڈالی ہے ساتھ یہ ہمارا بوڑا مرگا کھڑا ہے یہ ان کے بیچ میں گھونتا رہتا ہے ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری چھوٹی بکری اس کا ایک 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 سینٹ ہوگا جس کی وجہ سے اس کا ایک سینٹ ٹوٹ گیا ہے اور اسی کے ساتھ بھجن آج کا ہمارا ویڈیو ہو گیا ختم کل آپ کے ساتھ پھر سے ایک ویڈیو شیئر کروں گا کچھ انٹرسٹنگ کچھ نئی چیز لے کے باقی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں